جب سلح ہدیبیہ کا معہدہ ہو گیا تھا تو یہ دس سال کے لیے جنگ بندی کا معہدہ تھا کچھ شرائط پہ تو اس کے بعد پھر مسلمان بھی کفار کی جانب سے جو آئے روز کی لڑائیاں تھی ان سے فارغ ہوئے اور مختلف بادشاہوں کو خطوط لکھنے لگے اور وفود بھیجنے لگے ادھر عرب بھی کھلم کھلا تجارت کرنے لگے تو کیسرِ روم، ہرقل یہاں آیا ہوا تھا یہ شام علاقہ تھا اس وقت سلطنت روم کا جسے رومن امپائر کہتے ہیں اس کا حصہ تھا اس وقت شام تو وہ یہاں دورے پہ آیا ہوا تھا تو حضرتِ دہیہ قلبی کو خط دے کر کے اسلام کی دعوت کے ساتھ حضور علیہ السلام بھیجا تھا اس کو پتا چلا کہ میری طرف ایک نامہ بر پیغام لے کر آیا ہے تو اس نے خط وصول کرنے سے قبل معلومات لینا چاہی اور کہا کہ کوئی شخص عرب کا آیا ہو حجاز کا تو اسے بلا کے لاؤ تاکہ ہم پہلے معلومات لے لیں تو ابو سفیان ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا انہوں نے تو وہ تاجرانہ غرض سے شام میں موجود تھے تو انہیں بادشاہ کے ہاں پیش کر دیا گیا تو کیسے روم نے ان سے کچھ سوال کیے تھے اور کہا تھا کہ تم درست درست جواب دو گے اور ان کے ساتھی کھڑے کر دیا تھے کہ اگر درست جواب نہ دیں تو آپ ٹوک دینا تو ان سے جو جو سوال پوچھے گئے انہوں نے وہ درست درست جواب دیئے وہ ایک قصہ طویل ہے لیکن اس واقعہ میں سے ایک چیز جو یہاں حضرت امام بخاری نے امام مسلم نے اپنی اصنات کے ساتھ روایت کی ہے اس نے سوال کرتی ہو کہا فمازت یا مورقم وہ تمہیں کیا حکم دیتے ہیں ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ وہ کہتے ہیں صرف اللہ کی عبادت کرو اور اس کا کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور جو تمہارے بوجدات کہتے ہیں اس کو ترک کر دو وہ سب کچھ ختم اور وہ ہمیں نماز کا حکم دیتے ہیں وصدق اور سچ بولنے کا حکم دیتے ہیں والعفاف اور پاک دامن رہنے کی تلقین کرتے ہیں والسلح اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیتے ہیں تو حضور علیہ السلام کی بنیادی تعلیمات ان میں سچ کو اختیار کرنے کی تلقین فرمائی گئی پھر وہ اس نے جب سنا تو اس نے کہا یہ علامتیں جو آپ نے بتائی ہیں اور جس طرح کی تعلیم یہ دے رہے ہیں یہ سچے نبی کی ہی علامت ہو سکتی تو ہمارے دین نے ہمیں سچ بولنے کی تلقین کی سچائی کے ساتھ کاروبار کرنے کی تلقین کی ایک دوسرے کے ساتھ معاملات میں روئیوں میں طرز زندگی میں انداز معاشرت میں ہمیں سچ کو اختیار کرنے کی تلقین کی اور گواہی دیتے ہوئے حلف اٹھاتے ہوئے کسی معاملے کے اندر بات کرتے ہوئے حتیٰ کہ مزا میں کلام کرتے ہوئے بھی ہمیں جھوٹ بولنے سے روکا گیا منع کیا گیا اور ہمیں شدت سے اس بات کی تاقید فرمائے گئی کہ تمہاری زندگی سچائی کے ساتھ جڑی ہونی چاہیے اس لیے کہ یہ تمانیت قلب کا ذریعہ ہے سکون باطن کا سبب ہے اور اندر کے عدم استراب کا ذریعہ ہے اور اگر جھوٹ بولو گے تو جھوٹ تمہاری طبیعت کے اندر بے قراری بے چینی استراب اور استرار پیدا کرے گا اور تم کبھی بھی سکون آور زندگی نہیں پاسکو گے تو جھوٹ کی زندگی ہمیشہ بے چینی کی زندگی ہوتی ہے سچ کی زندگی جو ہے وہ ہمیشہ قرار اور تسکین کی زندگی ہوتی ہے